ہیلو ایبریون کیسے ہیں آپ سب سیمسنگ ایس ٹونٹی ون ایفی کا آفٹر ون جور جو میں نے آپ کے ساتھ ویڈیو بنا کے ایکسپیرینس شیئر کیا اس ویڈیو کے کومنٹس میں بہت سارے لوگوں کی شکایتیں آئیں کہ ان کا جو سمارٹ فون ہے ایس ٹونٹی ون ایفی اس کی بیٹری بیک اپ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے یعنی کہ ان کو اپنے سمارٹ فونز میں ہیٹنگ اور بیٹری ڈرین ایشوز دیکھنے کو مل رہے ہیں اب میرا جو سمارٹ فون ہے یہ ہیٹنگ بھی منیموم کرتا ہے اور اس کے علاوہ بیٹری بھی جس حساب سے لوگوں نے بتایا ہوا تھا یوٹیوب پہ میں نے ویڈیوز دیکھی تھیں ان سے کانٹریری کافی اچھا بیٹری بیک اپ پروائیڈ کر دیتا ہے لیکن پانچ سے چھے چیزیں ہیں جو میں نے سیٹنگز کی ہوئی ہیں اس کے بعد ہی مجھے سمارٹ فون پہ تقریباً پانچ چھے گھنٹے کا سکرین آن ٹائم ہم یہ سمارٹ فون پروائیڈ کر دیتا ہے تو وہ سیٹنگز جو میں نے اپنے سمارٹ فون پکی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ہو سکتا ہے اگر آپ کو بیٹری کے ایشوز آ رہے ہیں سیمسنگ ایس ٹونٹی ون ایفی پہ تو یہ سیٹنگز آپ کو کافی حد تک ہلپ آؤٹ کر سکتی ہیں اب سب سے پہلے ایک چیز بتا دوں کہ سیمسنگ کے ڈسپلیز پہ جو آلویز آن ڈسپلی ہوتا ہے یہ کافی بیٹری کنسیوم کرتا ہے تو میں نے ایک کام کیا ہوا ہے ویسے تو جب میں موبائل فون جوز کرتا ہوں تب ہی نوٹیفکیشنز کی ضرورت ہوتی ہے لیکن جب موبائل فون سائیڈ پہ رکھوں تو میں نے آلویز آن ڈسپلی کو ٹیپ ٹو شو والا آپشن آن کیا ہوا ہے یعنی کہ جب میں موبائل فون کے پاس آنگا تو زیادہ ٹائم نہیں لگتا آپ بس ٹیپ کرتے ہیں تو آلویز آن ڈسپلی شو ہو جاتا ہے کوئی نوٹیفکیشنز آئے ہوں تو آپ کو بتا چل جاتے ہیں آپ اس اگر سیٹنگ کو آن کر لیں گے تو کافی حد تک بیٹری بیک اپ آپ کا بچ جائے گا جو کہ آئیڈل ٹائم میں آلویز آن ڈسپلی کافی حد تک بیٹری ڈرین کرتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ رات کو بھی سیمسنگ کو سائیڈ پہ رکھ کے سوتے ہیں اور صبح تک آٹھ سے دس پرسنٹ بیٹری غائب ہوتی ہے تو اس سیٹنگ کو آن کرنے سے وہ آئیڈل ڈرین بھی کم سے کم ہو کے ایک سے دو پرسنٹ زیادہ سے زیادہ بیٹری لاؤس ہوگا دوسری چیز جو میری عادت ہے میں جانبوچ کے نہیں کرتا بیٹری بچانے کے لیے کہ میں جب بھی ایپس کو مطلب موبائل فون چلا لیتا ہوں تو جو فضول کی ایپس ہوتی ہیں جو میں نے پہلے چلا کے چھوڑ دی ہوتی ہیں میں ان کو جا کے بیک سے وائپ آؤٹ کر دیتا ہوں یعنی کہ میں ایپس کو چلتا ہوا نہیں رکھتا کچھ ہی ایپس ہوتی ہیں جو ورکنگ والی ہوتی ہیں یا میں نے اوپن کی ہوئی ہوتی ہیں تو وہی سکرین اوپن رہتی ہے باقی ایپس کو میں اکثر جو ہے بیک گراؤنڈ میں چلنے سے بند کر دیتا ہوں اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک بیٹری جو ہے آپ بچا سکتے ہیں اب نیکسٹ ایک ایک ایکسٹر سی اور عام سی ٹپ ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی تو سیمسنگ کا جو ڈیوائس مینجر ہے اس میں بیٹری کی سیٹنگز میں جا کے آپ نے نیچے آ جانا ہے مور سیٹنگز میں دو سے تین آپشنز ہیں جو آپ نے آن کر لینے ہیں ایک تو پہلے اگر فاسٹ چارجنگ والا آپشن آن نہیں ہے تو دیفینیٹلی فاسٹ چارجنگ والا آپشن آن کر لینا ہے ٹوانٹی فائی وارٹ کی فاسٹ چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے تو موبائل فون کافی جلدی چارج ہوگا اس کے علاوہ جو اوپر آپ کے سامنے اڈاپٹیو بیٹری کا آپشن ہے اس کو آپ آن کر دیتے ہیں تو ایک ویک ایک سے دو ویکس لیتا ہے سیمسنگ آپ کا جو فون ہے آپ کے یوزیج پیٹرن کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ موبائل فون کب کیسے کتنا یوز کرتے ہیں کیا کیا چلا رہے ہیں اس کے حساب سے سیٹنگز کو اپٹیمائز کرتا ہے تو ایک سے دو ویک کے بعد جب آپ اس سیٹنگ کو آن کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کا ایفیکٹ دکھنا شروع ہو جاتا ہے اور آدھا گھنٹہ چالیس منٹ کا جو سکرین آن ٹائم ہے اس سیٹنگ کو آن کرنے کے بعد آپ کو زیادہ مل سکتا ہے اس کے بعد ایک نیکسٹ چیز ایڈ کر دوں کہ میں دن میں جو سیمسنگ کا لائٹ موڈ ہے تھیمنگ کا وہی یوز کرتا ہوں رات کو صرف ڈارک موڈ یوز کرتا ہوں لیکن اگر آپ کو بہت ہی اگر آپ بیٹری کانشیس ہو گئے ہیں سیمسنگ S21 FE کی بیٹری کو لے کے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل فون کو صرف ڈارک موڈ پہ ہی یوز کریں اس کے علاوہ سیمسنگ کی سیٹنگز میں ایکسیسیبیلٹی والی جگر پہ جا کے آپ کو ہائی کانٹراسٹ ٹیم مل جاتے ہیں ایک جیلو کلر کا ہے دوسرا بلو کلر کا ہے تو ان میں سے کوئی ہائی کانٹراسٹ ٹیم آپ لگا لیں تو اس صورت میں بھی چونکہ سکرین ڈارک رہتی ہے تو کافی حد تک بیٹری کنزیوم ہونے سے آپ کی بچ سکتی ہے اس کے علاوہ لاسٹ کافی اپورٹن سیٹنگ یہ ہے کہ اگر آپ 5G والے ایریا میں رہتے ہیں تو نیٹورک سیٹنگز میں 5G 4G جو آٹو ہوتا ہے اس کو آن رہنے دیں لیکن اگر آپ کے ایریا میں 5G نہیں ہے تو نیٹورک سیٹنگز میں جا کے صرف جو 4G والا آپشن ہوتا ہے 4G تک اس کو آن رکھیں آپ کا موبائل فون 5G کو پکڑنے کے لیے ایکسٹر ایفرٹس نہیں لگائے گا تو اس صورت میں بھی کسی حد تک آپ بیٹری کو کنزیوم ہونے سے بچا سکتے ہیں یہ والی 5 سے 6 ساتھ ٹپس تھیں جو میں نے فالو کی ہوئی ہیں یوز کرتا ہوں اپنے سمارٹ فون میں اور اس کے وجہ سے میں نے باقی ریویوز سے دیکھا ہے کہ مجھے کسی حد تک بیٹری بیک اپ اچھا مل رہا ہے کوئی بھی اور کوئیسٹن ہو یا آپ کے پاس کوئی ٹپ ہو بیٹری کو سیو کرنے کی تو کومٹس میں بتا سکتے ہیں تینکیو ویری مچ گوڈ بائی